جب لوگ پلٹ کے آ جاتے ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں منکر نکیر ان کے نام ہیں اور وہ اس کو بٹھا دیلیں اور بٹھا کر کے اس سے تین سوال پوچھتے ہیں پہلا سوال یہ ہوتا ہے من ربوں کا تیرا رب کون ہے اب کوئی مانے یا نہ مانے رب تو سب کا اللہ ہی ہے اگر کوئی انکار بھی کرے تو اس کے باوجود اس کا رب کون ہے اس کا رب اللہ ہے تو دنیا کے اوپر کوئی قرار کرے یا انکار کرے لیکن نفس العمر میں حقیقت میں اس کا رب اللہ ہی ہے یہ تو حقیقت ہے یہ تو تیشدہ ہے لیکن جو عقیدہ دنیا پہ رہا ہوگا وہی عقیدہ اس کے لہجے میں آئے گا اگر اس نے عملا رویتا قولا فیلن اپنے اللہ کو اپنا رب مانا رب کہتے ہیں کسی چیز کی تربیت اس کی استعداد ذاتیہ کے مطابق کرنے والا رب کہلاتا ہے تو اللہ تعالی جللہ شانہو ہم سب کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے اور ہماری ضروریات کا وہ کفیل بھی ہے وہ ہمارا رب ہے اور صرف ہمارا رب ہی نہیں ہے رب العالمین ہے پورے جہانوں کا رب ہے پوری کائنات کا رب ہے خالق بھی سب کا وہی ہے اور رب بھی سب کا وہی ہے جو اسے مانتا ہے اسے بھی رزق دیتا ہے جو نہیں مانتا تو اس کے لیے بھی رزق کے دروازے بند نہیں کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ جب تک کوئی مہمان نہیں آ جاتا تھا اتنی دیر تک کھانا نہیں کھاتے تھے بھوک لگتی تو کوئی مہمان ڈھونڈتے تاکہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں کھانا جتنا بھی مرغن اور جتنا بھی جو ہے وہ پر تکلف کیوں نہ ہو اگر مہمان کے ساتھ کھایا جائے گا تو اس کا قیامت کے دن کوئی حساب نہیں ہوگا تو مہمان کے ساتھ وہ کھانا کھایا کرتے تھے مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے اچھا وہ ایک دن مہمان ڈھونڈنے نکلے تو ایک بڑا شخص ملا تو اسے اپنے ساتھ گھر میں لے آئے بٹھایا دستو خان پہ جب کھانے کا وقت آیا تو کہا کہ اللہ کے نام سے شروع کرو اس نے کہا میں تو اللہ کا نام نہیں لوں گا میں تو بتوں کا پجاری ہوں بتوں کو پوجھنے والا ہوں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تیرے ساتھ میرا تعلق کوئی کاروباری کوئی ذاتی کوئی اور تو ہے نہیں میں رب کے لیے ہی تو تجھے کھلا رہا ہوں اور اگر تُو رب کا نام ہی نہیں لے گا تو پھر میرا تیرا رشتہ کیا باقی بچتا ہے اس نے کہا میں چند لکموں کے لیے اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا وہ غالب نے کہا تھا نا کہ وفاداری بشرطے اس طواری اسلِ ایمہ ہے مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو پرہمت کو اس نے اپنے عداز میں ایک بات کی تھی کہ وفاداری بڑی چیز ہوتی ہے تو اس نے گتوں سے وفاداری کا بھرم رکھا اس نے کہا کہ میں چند لکموں کے لیے جو ہے وہ تیرے رب کا نام لوں اور اپنے معبودان کا نام چھوڑ دوں یہ نہیں ہو سکتا آج تو لوگ چائے کی پیالی پر دین بیچ رہے ہیں کیا آج ممبر و محراب فروقت نہیں ہو رہے لیکن اس بوڑے شخص نے کہا کہ میں چند لکموں کے لیے چند ٹکڑوں کے لیے میں اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا حضرت ابراہیم نے کہا تو اگر بتوں کے ساتھ اتنی محبت رکھتا ہے تو پھر میں بھی رب کے نام کے علاوہ تجھے دینے پہ آمادہ نہیں ہو وہ دستر خان سے اٹھ کے چلا گیا وہ چلا گیا تو جبریل امین حاضر خدمت ہوئے رب کا سلام دیا اے ابراہیم رب سلام دیتا ہے اور فرماتا ہے تو نے آج میرا ایک بندہ ناراض کر دیا یا اللہ وہ تیرا بندہ تھا اس کو تو تیرا نام لینا بھی گوارہ نہیں تھا کہا ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی یا اللہ اسی سال کے قریب ہوگی کہا اتنا عرصہ ہو گیا میں اس کو رزق دے رہا ہوں تو ایک دن نہیں کھلا سکا اب ابراہیم علیہ السلام اس کو دھونڈنے نکلے ہیں وہ کسی پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا دور سے آواز دیو میاں آجاؤ وہ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے اس نے کہا تم تو بڑے سختے لہجے میں رویے میں تبدیلی کیسے آگئی کہا کہ اسی رب کا پیغام آیا ہے کہ مجھے اتنا عرصہ ہوا اسے کھلاتے ہوئے وہ مجھے نہیں بھی مانتا تھا پھر بھی میں اس کی ضروریات کو پورا کرتا رہا ہوں اور تم ایک دن نہیں دے سکے تو آو کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے کہاں تے رب کا نام نہیں لوں گا کہا نہ لینا کہاں اتنی تبدیلی کہاں اسی رب کا سندیس آیا ہے اسی رب کا پیغام آیا ہے کہاں پھر کھانا بعد میں کھاؤں گا پہلے اپنے رب کا مجھے غلام بنا لے تو کوئی مانے اس کو اس کو بھی دیتا ہے کوئی نہ مانے اس کو بھی دیتا ہے بلکہ دنیا کے اوپر کافروں کو زیادہ دیتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر اہل ایمان کی دل جوئی کا لحاظ نہ ہو تو کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں سونے اور چاندی کیوں لیکن یہ کہیں گے ہمیں تو مار ہی دیا ہے اور اقبال نے کہا تھا نا کہ کافر کو دیئے ہور و قصور اور مومن کے لیے فقط وعدہ ہور تو اس لیے ان کی دل جوئی ہے ورنہ کافروں کو اتنا دو چونکہ ان کا حصہ آخرت میں نہیں ہے ان کا حصہ صرف دنیا ہے دنیا بیعش کریں دنیا بیعش و عشرت کی زندگی گزاریں دنیا ہے دنیا آخرت من کا کوئی حصہ نہیں اور مومن کا آخرت میں حصہ ہے اور دنیا کے اوپر جو تکلیفیں آتی ہیں ان تکلیفوں کا بدلہ اس کو قیامت کے دن دیا جائے گا بلکہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب اہلِ بلا کو ان پر آنے والی مسیمتوں کا سلح دیا جائے گا تو لوگ آرزو کریں گے کاش ہمارے بدد کو لوہے کی کیچیوں سے کاٹ دیا ہوتا اور دنیا کے اوپر ہمیں بھی تکلیفیں عذیتیں عالم و مسائب آئے ہوتے تو مومن جب اللہ کی طرف سے آنے والی کسی تکلیف کو خدہ پیشانی کے ساتھ قبول کرتا ہے اور اس پہ راضی رہتا ہے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا واویلہ نہیں بچاتا جزا فضا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے اجاز رکھا بلکہ رسول کریم نے اشار فرمایا مومن کے پاؤں میں جو کانٹا چوبے تو اللہ اس کا بھی مومن کو قیامت کے دن عجل عطا فرمائے تو مومن کی زندگی جو ہے وہ بڑی خوبصورت زندگی ہے تو دنیا کے اوپر جو اسے مانتا ہے اللہ اسے بھی عطا کرتا ہے جو اس کا انکار کرتا ہے اللہ اسے بھی عطا کرتا ہے اس لئے کہ اس کی شان ہے کہ وہ رب ہے اور وہ سب کا لحاظ کرتا ہے اور سب کی ضروریات کو پورا کرتا ہے پھر ہر شخص کی ضروریات الگ الگ ہیں میری ضرورت الگ ہے آپ کی کئی اور ضرورت ہوگی اور سب کی ضرورت کا اس نے لحاظ رکھا ہوا ہے پھر بہائم کی چوپائوں کی حشرات الارض کی پرندوں کی مختلف ضروریات ہیں اڑنے والوں پرندوں کی ضروریات الگ ہیں پانی کے جانوروں کی ضروریات الگ ہیں اس طرح حشرات الارض کی ضروریات الگ ہیں اور درندوں کی ضروریات الگ ہیں یہاں تو ہم ایک آدھ کلو گوشت ہو تو گھر کے سارے افراد اس سے گزارہ کر لیتے ہیں لیکن شیر کو اور چیتے کو جو ہے وہ منوں کے حساب سے روزانہ چاہیے رب ان کو روزانہ فراہب کرتا ہے یہ ساری کے پاس جائیں اگر آپ کو ڈاکٹر یا حکیم لکھ دے کہ یہ آپ کو خالص سچے بوتی چاہیے اس کی کوئی چیز آپ کو بنا کے دیں گے تو آپ ہزاروں لاکھوں پر خرچ کرتے ہیں پھر بھی بعض کا اعتماد نہیں ہوتا کہ یہ بلکل ایک نمبر ہیں یا دو نمبر تو ہردتی معاشی اور طولوں کے اندر آپ ان کو خریدتے ہیں اور وہ بھی آپ کو گمان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں خالص ہیں یا ناخالص لیکن دنیا کے اوپر لاکھوں کروڑوں پرندے پائے جاتے ہیں جانور پائے جاتے ہیں ہنس اور وہ کھاتا ہی سچے بوتی ہے صبح کو بھی شاب کو بھی دوپہر کو بھی اللہ سب کو پیٹ بھر کے کارے کے لیے اعتاق فرماتا ہے تو جس کی جو ضرورت ہے وہ رب ہے اس ضرورت کو پورا کرتا ہے تو ہم اگر اللہ تعالیٰ کو رب مان لیں حقیقی مانوں کے اندر تو ہماری زندگی کی پریشادیاں ہماری زندگی کے دکھ مٹ جاتے ہیں مصیبتیں اس وقت آتی ہیں اور اس وقت پریشانی لگی رہتی ہے دھڑکا لگا رہتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی جو ہے وہ کچھ کرنے والا ہوں وَمَا مِن دَعْبَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پر چلنے والی ریگنے والی کوئی چیز نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہِ کرم پہ نہ ہو تو جب انسان اس عقیدے کو اپنی روح میں اپنے بادن میں اتار لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی سوکی ہو جاتی ہے کہ وہ میرا خالق خالق بھی ہے اور وہ میرا رب بھی ہے اور یہ یقین انسان کی زندگی کے اندر اعتماد روشنیاں اور توقل بھار دیتا ہے بلکہ ایک حدیث میں آیا کہ جس طرح توقل کرنے کا حق ہے اگر وہ تم ادا کرو تو اللہ تمہیں ایسے رزق اطا فرمائے جس طرح پرندوں کو اطا فرماتا ہے وہ جب صبح نکلتے ہیں تو ان کے پیٹھ خالی ہوتے ہیں اور انہیں پتا نہیں ہوتا کہ کہاں سے رزق ملا اور جب وہ شام کو آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے بند توقل پنچی اٹھ دے خرچ نہ پلے زیرہ ہو سلطان بہو فرماتے ہیں کہ انہیں کوئی نہیں پتا ہوتا کہ فلاں جگہ پہ جانا ہے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ بھوک سے مر گئے ہوں اور انہیں کچھ ملا نہ ہو تو وہ خالی پیٹ کبھی نہیں آتے اللہ تعالیٰ ان کو رزق نصیب فرماتا ہے وہ سب کا رب ہے تو اگر ہم اپنے رویے سے اپنے عمل سے اپنے عقیدے سے واقعی اللہ کو رب مانتے ہیں تو پھر قبر میں جب سوال ہوگا من رب ہوگا تیرا رب کون ہے تو پھر کبھی بھی جواب دیتے ججک محسوس نہیں ہوگی بندہ عرض کرے گا رب بھی اللہ میرا رب اللہ ہے اور میں اسی کو اپنا رب مانتا ہوں میری ضروریات کی کفالت بھی اسی کے ذمہِ قرب پہ اور میرا تیقن میرا یقین کہ وہ میرا رب ہے یہ پہلا سوال ہوگا دوسرا سوال قبر میں ہوگا اور وہ یہ ہوگا کہ ما دینوں کا تیرا دین کونسا ہے مختلف عدیان دنیا کے اوپر موجود ہیں لیکن اسلام کے بعد اب کسی اور دین کو قبول نہیں کیا جائے گا اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہیں کرے گا تو یہ اگر میں اپنے عمل سے اپنے رویے سے اپنے طرز زندگی سے اپنے انتازے معاشرت سے اسلام کو اپنے اوپر غالب کر لیا تو پھر قبر میں جواب دیتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوگی مندہ عرض کرے گا کہ دین یا لیسلام میرا دین اسلام ہے میرا طرز زندگی میرا انتازے معاشرت میرا سبھی کچھ اسلام کی مطابقت میں رہا تھا اور میں اسی کو اپنا دین مانتا ہوں صرف زبان سے نہیں اپنے رویے سے بھی اپنے طرز زندگی سے بھی اپنے انتازے معاشرت سے بھی تو یہ جو ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں اور ہم اپنے دین کو اسلام قرار دیتے ہیں تو دین انسان کی زندگی کے تمام شب و پر حاوی ہوتا ہے اور اس کا طرز زندگی اور اس کا اندازے معاشرت اس کی مطابقت میں ہونا چاہیے تو قبر میں یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تیرا دین کیا ہے باوجود کہ اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کو پتا ہے کس کا دین کیا تھا اللہ کو پتا ہے کہ یہ کس کو رب مانتا تھا لیکن قبر میں یہ سارا سلسلہ ہوگا اور صحیح حدیث کے اندر ان سوالوں کا تذکر آیا ہے یہ سوال پوچھے جائیں گے کہ تیرا دین کیا ہے اب اس نے اگر اپنا طرز زندگی اپنا اندازے معاشرت اسلام کی مطابقت میں رکھا ہوگا اور دین کو اس نے دین سمجھا ہوگا اسلام کو ہی اپنا دین عملن رویہ تن ہر خوشی غمی کے موقع پہ اس نے اسلام کو ہی ترجیح دی ہوگی تو پھر اس کو کوئی ججک نہیں ہوگی جواب دیتے ہوئے کہ میرا دین اسلام ہے میرے شب و روز میری زندگی کے نشیب و فراز میری زندگی کی گوشہ جو ہے وہ اسلام کی مطابقت میں گزرتا تھا تو پھر وہ سیدھا سیدھا جواب دے گا دینی علیہ السلام اس لئے ہمیں اس سوال کی تیاری بھی کرنی چاہئے کہ ہماری لجی زندگی ہو یا ہماری اجتماعی زندگی ہو ہماری گھرلو زندگی ہو یا ہماری معاشرتی زندگی ہو ہماری ذاتی زندگی ہو یا ہماری سیاسی زندگی ہو ہماری جس طرح کی بھی زندگی کے جو بھی شعبہ جاتے ہیں سب میں ہم دین کو غالب کریں ہم صرف مسلح کے مسلمان نہ بنیں کہ پانچ نمازیں پڑھ لیں اور ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں روزے رکھ لیے ترابی پڑھ لی اور ہم نے جو ہے وہ زکاة دے دی اور حج کر لیا اس سے ہم مطمئن ہو گئے کہ ہم مسلمان ہیں اسلام ایک مکمل اور اکمل اور کامل ضابط ہے حیات ہے اپنے ماننے والوں کو زندگی گزارنے کا پورا اسلوک اور مکمل کامل رہنوائی دیتا ہے ہم نے ہمسائیوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے یہ ہمیں اسلام بتاتا ہے ہم نے بیوی کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے یہ ہمیں اسلام بتاتا ہے اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے اسلام کی واضح تعلیمات ہیں ہم نے سفر کرنا ہے تو اندازہ سفر کیا ہونا چاہیے اسلام نے ہمیں بتایا کاروبار کرنا ہے تو ہم جو ہے وہ کیا کاروبار کو مارکیٹ سے سیکھیں گے یا اللہ اس کے رسول سے سیکھیں گے تو ہمیں اللہ اس کے رسول نے واضح دو ٹوک اور سیدھے سیدھے احقام دیئے ہیں کہ تم جب کاروبار کرو تو تم جو ہے وہ اس انداز کے ساتھ کاروبار کرو کام نہیں تولنا کام نہیں نہ اپنا جھوٹی قسم نہیں کھانی زود نہیں لینا تو یہ ساری چیزیں ملاوٹنے کرنا ایک ایک چیز جو ہے وہ اسلام نے ہمیں فراہم کی ہوئی ہے تو پورا دین جو ہے جب ہم اختیار کریں گے ہمارے رویے ہمارا طرز زندگی ہمارا انداز معاشق جب دین اسلام کے مطابق ہوگا تو قبر میں سوال کا جواب دینا ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں ہوگا اور اگر ہمارا طرز زندگی کچھ اور طرح کا ہوگا تو کیا صرف یہ کہہ دے کہ اب مسلمان ہیں یہ تو پھر ایک کافر بھی کہہ سکتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے ایک منافق بھی کہہ سکتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا جو ہماری کیفیت قلب ہوگی قبر میں اس کا جواب اس کی مطابقت میں آئے گا وہاں یہ دنیا کے معاملے یا دنیا کی یاد آشتے نہیں ہوگی وہاں کیفیت قلب کے مطابق جواب دیے جائے گا یہ کافر جواب نہیں دے سکے گا کہ میرا رب اللہ ہے چونکہ وہ عمل سے رویے سے اب اس کو اپنا رب نہیں مانتا ہے تو حقیقتا تو اس کا رب اللہ ہے لیکن وہ یہ جواب نہیں دے پائے گا اسی طرح جو شخص اپنے طرز زندگی کے اندر اسلام کو داخل نہیں کر چکا ہے اور اسلام کو اس نے اپنا حادی رہنمات نہیں بنایا ہے تو وہ قبر میں اس سوال کا جواب کیسے دے سکے گا کہ میرا دین اسلام ہے چونکہ اس کا رویہ اس کا طرز زندگی اور اس کا انداز معاشد ایسا نہیں رہا ہوگا اس لئے ہمیں اپنی زندگی کے شب و دوز کو اسلامی تعلیمات کے سانچے میں مکمل اور کامل طور پر ڈھالنا ہوگا تاکہ جب قبر میں سوال ہو تو ہم جواب دے سکیں کہ ہمارا دین اسلام ہے تیسرا سوال اس پہ فیصلہ ہو جائے گا اور اس کے بعد قبر میں یا جنت کا دروازہ کھول دی جائے گا یا جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی وہ سوال تیسرا کیا ہوگا اور وہ سوال بھی عقیدے کا ہے بلکہ مقاری شریف کی ایک روایت کے مطابق تین سوال نہیں ہوں گے ایک ہی سوال ہوگا اور وہ یہ تیسرا سوال ہوگا فرشتے پھر پوچھیں گے حضور علیہ السلام کے روزہ دور سے اور قبر کے درمیان سے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے اور فرشتہ حضور کی طرف اشارہ کر کے کہے گا ما کنت تکولو فی حاضر رجل ان کے بارے میں زندگی میں کیا کہا کرتا تھا یہاں یہ نہیں ہے کہ تُو نے کیا کہا تھا یا اب کیا کہتا ہے جب مزارے کے اوپر کانا یا جو ہے وہ کانا کے مشتقات داخل ہوں تو پھر وہ ماضی استمراری کا جو ہے وہ معنی دیتا ہے تو ما کنت تکول کا معنی یہ ہے کہ تُو کیا کہا کرتا تھا تیرا لہجہ کیا تھا تیری زبان کیا تھی ان کے بارے میں تیری رائے کیا تھی تُو کیا بولا کرتا تھا کیا کہا کرتا تھا تو یہ حضور علیہ السلام سامنے ہوں گے اور یہ سوال پوچھا جائے گا اب ابو جہل سے پوچھا جائے گا ما کنت تکولو فی حاضر رجل تو وہ کہے گا ہے ہاتھ ہے ہاتھ لا عدری خائف سوس میں نہیں جانتا یہ ہے کون ابو لہب سے پوچھا جائے گا اب وہ کہے گا ہے ہاتھ ہے ہاتھ لا عدری ہائے افسوس میں نہیں جانتا یہ کون ہے اچھا جانتا نہیں تو پتھر کس کو مارتا تھا جانتا نہیں تو گڑے کس کی راہوں میں کھدواتا تھا جانتا نہیں تو اوجریاں کس کے اوپر ڈلوایا کرتا تھا آنکھیں پھار پھار کے تو ساری زندگی دیکھتا رہا لیکن آج ابو جہل قبر میں اترا حضور کی صورت نورانی سامنے ہے اور پوچھا گیا کہ یہ کون ہے یہ نورانی چہرے والے کون ہیں تو ابو جہل کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا یہ کون ہے اچھا جانتا نہیں تو پھر پتھر کس کو مارتا تھا اللہ اکبر اور چودہ سنیاں گزرنے کے بعد ایک مومن لہد میں اترتا ہے اور پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور منکر نگیر سوال کرتے ہیں عامر چیمہ بتا یہ کون ہے وہ کہتا ہے پیچھے ہٹو پہلے پائے ناز کو بوسا تو کر لے دیں میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے یہ تو میرے بخت جا گئے کہ وہ میری قبر میں آئے وہ کسی شائر نے کہا نا کہ آئے وہ میرے مزار پہ گھونگٹ اتار گئے آئے وہ میرے مزار پہ گھونگٹ اتار گئے مجھ سے تو نصیب اچھے ہوئے میرے مزار کے یہ تو بخت سمر گئے کہ وہ میری قبر میں آئے شیخ عبدالحق محدثِ دیلوی علیہ الرحمنہ لکھتے ہیں کہ جب سے یہ سنا ہے کہ قبر میں حضور آئیں گے پتہ نہیں موت کہاں مر گئی ہے جی چاہتا ہے زندہی قبر میں چلے جائیں تو وہ کہے گا پہلے مجھے پائن آس کو بوسا تو کر لینے دو میں تو زندگی قبر میں انتظار ان کا کرتا رہا اور ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو یہ کون ہے ساری زندگی پیر بحر علی شاہ نقشہ بتاتے رہے مک چند بدر شاہ شانی ہیں مدھے چمک دی لات نورانی ہیں کالی ظلفتِ اکھ مستانی ہیں مخمورکی ہند مدھوریاں تو وہ فوراں جواب دیتا ہے یہ تو وہی میرے آقا و مولا ہیں جن کے لیے ساری زندگی تڑپتا رہا اور ان کی زیارت کی آرزویں اور تمنائیں کرتا رہا اچھا ابو جہل ساری زندگی دیکھتا رہا تو وہ تو جواب نہیں دے پائے گا وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں پہچانتا یہ کون ہے ہاتھ لا آدھری مجھے نہیں پتا اور چودہ سنیاں گزرنے کے بعد ایک مومن لہت میں اترتا ہے تو وہ فوراں کہتا ہے یہ تو وہی ہیں جن کے لیے زندگی گزار آیا تو جس نے دیکھا تھا وہ پہچان نہیں سکتا اور سنیوں بعد جو دنیا کے اوپر آیا وہ فوراں پہچان بھی رہا ہے اور پائے ناس کو بھر سے بھی کر رہا ہے تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا تو اس کا جواب اللہ مہ اقوال علیہ رحمہ نے دیا وہ کہتے ہیں قبر میں یہ جو آنکھیں ہیں ان میں تو مٹی پڑی ہوگی یہ تو بند ہوگی دل کی آنکھیں کھلی ہوگی ابو جہل نے ان آنکھوں سے دیکھا تھا یہ آنکھیں تم کھلی نہیں ہیں تو ان سے وہ کیسے پہچانے گا اور دل کی آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہی نہیں تھا اور یہ سدیوں گزرنے کے بعد جو مومن لہب میں اترتا ہے اس کی گوہ ان آنکھوں نے نہیں دیکھا تھا لیکن دردلِ مسلم بقامِ مصطفیٰز مومن کے دل کے ڈیرے کے اندر مومن کے دل میں حضور ہی بستے ہیں اس لئے اس کی آنکھوں نے دل کی آنکھوں نے حضور کو دیکھا اور پہچان لیا اس لئے کہ دل کی آنکھوں نے حضور پہلے بھی دیکھے ہوئے تھے اور دل آرزو میں بچلتا رہا اس لئے دل کو پہچاننے میں دیر نہیں لگی تو وہاں یہ آنکھ نہیں پہچانیں گی یہ آنکھ پہچانیں گی اس لئے اکمال نے دوسرے مقام پہ کہا دلِ بینہ بکر طلب خدا سے کہ آنکھ کا دور دل کا دور نہیں آنکھ کا دور اور ہے دل کا دور اور ہے تو اگر کوئی شخص دنیا کے اوپر دل کے دور سے بے بہرہ رہا قیامت کے دن یہ آنکھیں اسے فائدہ نہیں دے گی بلکہ اللہ تعالی نے خود قرآن امجین میں ایک مقام پہ فرمایا من کانا فی حاضح آمہ فہوا فی الاخرہ تی آمہ وعدل و سبیلہ جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابی نہ اٹھایا جائے گا اس سے ان آنکھوں کی بے دوری قطن مراد نہیں کسی مفضل نہ نہیں لکھا بلکہ بہت واضح حدیث میں آتا ہے جو دنیا میں ان دو محبوب چیزوں سے آزمایا گیا اللہ تعالی قیامت کے دن اسے صلح آتا فرمائے گا یہ جو دنیا کے اوپر نابی نہ ہوتے ہیں نابی نہ ہو جاتے ہیں یا پیدائشی نابی نہ ہوتے ہیں تو یہ دنیا کی لذتوں سے اور دنیا کے نفعوں سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے ہیں یہ بہت بڑی آزمائش ہے جہان اندیر ہوتا ہے ان کے لئے لیکن قیامت کے دن اللہ تعالی اس کا بہتر صلح ان کو آتا فرمائے گا جو دو ان محبوب چیزوں سے آزمایا گیا تو اگر وہ دنیا پہ اندہ تھا اور حقیقی طور پہ اور قیامت کے دن بھی اندہ اٹھایا جائے گا یہ تو پھر مناسب نہیں ہوگا تو یہ جو قرآن نے کہا جو دنیا میں اندہ رہا وہ قیامت میں بھی اندہ اٹھایا جائے گا تو اس سے ان آنکھوں کی بے نوری قطر مراد نہیں ہے اس سے دل کی بے نوری مراد ہے تو دل اگر بینا ہوا دل اگر روشن ہوا تو پھر قبر کے اندر بھی دل دے دیوے دی روشنائی جعبے بیچ زمینہ تو پھر وہ معرفت رسول کا سبب ہوگا دل کا اجالہ اور پھر حشر کے اندر بھی جو ہے وہ دل کی آنکھیں روشن ہوں گی تو جس نے اپنے قلب کو دور مارفت سے دور ایوان سے اور دور محبت سے منور نہیں کیا ہے تو وہ قبر کے اندر حشر کے اندر نابینا ہی اٹھایا جائے گا اور یہ قرآن کی سری نص ہے تو اب ابو جہل نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے لیکن جب سوال ہوتا ہے بتاؤ یہ کون ہے تو وہ کہتے ہیں ہی ہاتھ لاعادری افسوس میں نہیں جانتا اور صدیان گزرنے کے بعد ایک مومنٹ لہت میں اترتا ہے ظاہری ملقات بھی نہیں ہے جب اسے پوچھا جاتا یہ کون ہے تو وہ کہتا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو وہی آقا ہے جن کے لیے ساری زندگی جن کے تذکروں کے خوشبو سونکتا رہا ہوں تو مجھے تو جو ہے وہ ان کے پائے ناز کو بوسا کر لینے دو تو بتاؤ اس کے دل کی آنکھوں نے حضور کی معرفت حاصل کی اور حضور کو پہچان لیا تو دل بینہ بھی کر طلب خدا سے کہ آنکھ کا دور دل کا دور نہیں تو حضور علیہ السلام کے حوالے سے جب سوال ہوگا اگر اس سوال کا جواب نہیں آیا تو پھر جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور اگر اس سوال کا جواب آیا تو پھر جنت کے دروازے کو شادہ کر دی جائیں گے اور جنت کی تھنڈی ہوائیں اس کی قبر میں آ جائیں گی بلکہ حدیث میں آتا ہے اسے کہا جائے گا کہ ایسے سوجہ جس طرح دلہنس ہوتی ہے اور وہاں سے لے کر کہ حشر تک کا سفر جو ہے اس کے لیے بہت لمبا سفر نہیں ہوگا وہ ایسے ہوگا کہ جو ہے ایک خوب روح کے گلے سے ہار گرے گا اور وہ موتی ٹوٹ کے گر جائیں گے اور وہ اس کو چننے میں مصروف ہو جائے گا اب یہ ثابت ہوتی چنن نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی کہ مومن کے لیے اللہ نے آسانے رکھے پچاس ہزار سال کا دن ہوگا یومِ معاشر لیکن جو مومن ہوگا اس کے لیے حشر کا اتنا بڑا دن ایسے ہوگا جتنا اثر کا وقت ہوتا ہے تو اتنے تھوڑے وقت میں اس کے لیے گزر جائے گا تو یہ تین سوال قبر میں پوچھے جانے ہیں ہر شخص سے پوچھے جانے ہیں مومن سے بھی پوچھے جانے اور قافل سے بھی اور منافق سے بھی